میری ماں اور بینوں درہ تم بھی سن لو اللہ کے حبیریں ہمارے پیغمبر نے تمہارے لیے بھی جنت کا ایک راستہ بتایا ہے اور اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے المراتو ازا سلت خمسہا و سامت شہرہا و احسنت فرجہا و اتاعت بعلہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز جو عورت پڑھتی ہو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ان دنوں میں ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورت عام طور سے نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہے یعنی ان کی مجبوری ہوتی ہے مہینے کے کچھ دن ان کو پیریڈ کی وجہ سے ان کو مہینے کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑھتی ہے تو جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے ان کو رخصتی دی ہے وسامت شہرہ اور جو عورت پانچ جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو اگر ان روزوں کے درمیان پیریڈ شروع ہو جائے تو ان روزوں کو چھوڑنا پڑے گا روزوں کی قضاء بعد میں کرنا پڑے گی لیکن پیریڈ کی وجہ سے مہینے کی وجہ سے جو نمازیں ان کی جتنی دن کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا ان نمازوں کو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ بعد میں پورا نہیں کریں گی بعد میں پورا نہیں کریں گی لیکن رمضان کے مہینے کی روزے رکھتے ہوئے پیریڈ شروع ہو گیا تو پانچھے روزے ان کے جو چھوٹ گئے یہ روزے ان کو چھوڑنا پڑیں گے پیریڈ کی وجہ سے لیکن ان روزوں کو دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ روزے ان کو رکھنا پڑیں گے نماز نہیں دہرائیں گی لیکن روزے بعد میں پورا کریں گی تو علپرہ تو عزا سلط خمسہا و سامت شہرہ جو عورت پانچھوں وقت کی نماز پڑھتی ہو رمضان کے پورے مہینے کی روزے رکھتی ہو و احسنت فرجہا اور جو اپنے سطر کی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو شرمگاہ کی حفاظت یہ دو مطلب ہے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو جلسوں میں دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جاتی ہو چائے کی ہوتلوں میں نہ جاتی ہو اسکول میں پڑھتی ہو تو بھائی فرینڈ کے ساتھ کینٹین کالیج کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے لپیتی ہو موبائلوں پر گفتگو نہ کرتی ہو ان سے فان کر کے بات کر کر کے وارسہ پر اپنے کھلے ہوئے بال کے فوٹو نہ دیتی ہو اپنی اوڑنی اتار کر اور اپنے شوٹ کپڑوں میں اپنے فوٹو نہ دیتی ہو فرمایا احسانت فرجہ جو اپنے سطر کی اپنے شرمگاہ کی بازت کرتی ہو دو مانا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بستر پر نہ لیٹتی ہو اپنی شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کرتی ہو اور شوٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی بازت کا اتنے شوٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے بھڑکی لے لباس اور اتنے بھڑک والے لباس چمکنے والے لباس نہ پہنتی ہو کہ ان کے کپڑے سے جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کپڑے سے اس کے جسم کی بوڈی نظر آتی ہو اس کے جسم کا اس کا فگر نظر آتا ہو اس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتا چلتے ہو چپکے ہوئے ہو یہ کپڑا بھی اس عورت کے لیے غلط ہے اور یہ ننگاپن کے حکم میں داخل ہے جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیلی صاحب نے بتایا تھا نساء ان کا سیاعت ناریات ان معائلات ان وہ بمیلات یہ حدیثات کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی میرے پیارے ساتھیوں ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے ان عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہنیں گی فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تمہاں عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے ہیں لیکن اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے یہ چپکا ہوا جیسے یہ کہ ہماری یہ یہ آستین ہے اب عورت کی آستین کیسی ہوتی ہے یہ چپکی ہوئی ہے اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کسی نہیں بھری ہیں تو یہ ننگے پن میں شامل ہے چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہوگی اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی ہے لیگی لیگی ہے ایسے چپکی ہوئی ہے یہ پہنی ہوئی ہے اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے اس سے پتا چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے تو یہ لیگی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا عورت ننگی ہے ننگی ہے ننگی اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوگا آپ آزما کے دیکھ لینا جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی اب یہ کہہے کا بڑا باپ ہے تو رہے جو شخص اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا سوٹ لانے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا بے کمی نے کس بات کا تو بڑا باپ ہے تو تو بخیل ہے اپنی لڑکی تک کو کپڑا دھاکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا پانچ میٹر کا کپڑا لاکے نہیں دے سکتا ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے دیوس ہے وہ بائی جس کے آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومیں دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے دیوس کہا ہوتا ہے دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو ارے گھومتی کیا ہے خود گھوماتا ہے چل ارے کیا نقاب ہوڑا ہی ہوتا چلنا اب بال کھلے ہیں ساڑھی پہنے ہیں پھلیوں لٹکا ہے وارس سائیکل تو الٹی بیٹھی ہے جا رہی ہے شوہر اس کو فردہ اس لیے نہیں کرا رہا ہے دنیا کو دکھا رہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے ہمارے فیضی صاحب بگا رہے تھے بشارج کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی ہو سبرتی ہیں ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے خود دیکھنا گوارہ نہیں کر رہا ہے میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے سن کے خوش ہو رہا ہے میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے ابے تو دیوز ہے دیوز کا مانا جانتو کیا ہے میں بتاؤں گا اللہ کی قسم آج بتاؤں گا تمہیں برا لگے تو لگتا رہے دیوز کا مانا ہوا بھڑ ہوا دیوز تو عربی لفظ ہے نا اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوز کس کو کہا گیا تو ہمیں کیا بتانا پڑے مودی جی ہم سے پوچھا کہ دیوز کا مانا کیا بھڑ دیوز کس کو کہتے تو ان کو سمجھانا پڑے گا نا دیوز کے مانا بھڑ ہوا اب بتانا پڑے گا بھڑ ہوا اس کو کہتے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھنڈا کرانے کے لیے کسی کوڑھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھنڈا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے اس کو کہتے بھڑ ہوا اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا حرام کمائی کھانے والا اتنا گندہ انسان ہوایا سمج میں یہ برائی چل رہی ہے جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لئے میک اپ کیوں کریں گی گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہمہ مالوی کی امہ بن کر دیکھ رہے ہیں لگش ٹک لگی ہے پاورڈر چپڑا ہے قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ جتا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی میری امہ یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہے اپنے میک اپ کی وجہ سے یہ ہے ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی جاتا بری ہیں اگر ان کی اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی اب بھاگیں گے ان کو دیکھ کر اب بچاری برا مان رہی ہوگی ہم برا کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدو گی گستہ نہیں آئے گا جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پر باگ کر رہی گستہ نہیں آئے گا ہم تو بہت کچھ کہیں گے تو بھڑو بھڑا کہا اللہ کے ربی نے ایسی اور مردوں وہ احسنت فرجہ جو اپنی شنم کہوں گی اور اپنی سطر کی حفاظت کرے سطر کی حفاظت یہ حال ہے وہاں حال یہ فاطمہ کہتی ہیں